بسم اللہ الرحمن الرحیم سائنسی طریقہ کار سائنٹیفک میتھڈ یعنی کون سے وہ مراحل ہیں کون سے طریقے ہیں جن سے گزر کر ہم کوئی سائنس کا قانون وضع کرتے ہیں سائنسی امور پر کام کرتے ہوئے ہمیں ان مراحل سے گزرنا پڑتا ہے سب سے پہلے ہے مشاہدہ ہم مشاہدہ کرتے ہیں روز مرا زندگی میں اپنے محول کا اور اپنے گرد و نواہ کی چیزوں کا اور اس کے بعد پھر ہم مفروضہ قائم کرتے ہیں مشاہدے کی بنیاد پر ہم مفروضہ قائم کرتے ہیں فرض کرتے ہیں کہ جس چیز کا ہم نے مشاہدہ کیا ہے اس سے یہ مفروضہ ہم نے قائم کیا ہے اور مفروضے کی بنیاد پر تجربہ کرتے ہیں تجربے کے بعد یہ تیر کے نشان پھر پیچھے کی طرف گئے ہیں ساتھ لکھا ہے ادم اتفاق کہ اگر ہمارا تجربہ صحیح نہیں ثابت ہوا لوگوں نے اس پر اتفاق نہیں کیا تو پھر ہم دوبارہ سے مفروضہ پیش کرتے ہیں دوبارہ سے مشاہدہ کرتے ہیں چاہے مفروضہ دوبارہ دہرانے کی ضرورت پیش آئے چاہے پھر پہلے مرحلے سے کام کرنا شروع ہمیں پڑے تو پھر دوبارہ سے ان مراحل کو دہر آیا جاتا ہے اگر تجربہ صحیح ہے تو اس کے بعد پھر تجربے کی بنیاد پر نظریہ پیش کیا جاتا ہے اور نظریہ کے بعد پھر پیش گوئی کرنے کے قابل ہوتے ہیں کسی کام کے بارے میں کسی سائنسی عمر کے بارے میں اور اگر پیش گوئی ہماری پیش گوئی سے منفی نتیجہ نکلا ہے تو پھر دوبارہ نظریہ کی طرف لوٹا جاتا ہے دوبارہ نظریہ کو دہر آیا جاتا ہے اور پیش گوئی اگر ہم صحیح طریقے سے کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں تو پھر مصبت نتیجہ نکلتا ہے تو پھر ہم کوئی قانون وضع کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں سائنس کا کوئی قانون کہ یہ قانون اس طرح سے مشاہدے سے شروع ہوکے مفروضہ تجربہ نظریہ پیشگوئی اور اس کے بعد پھر کوئی قانون بن جاتا ہے جیسے نیوٹن کے قوانین ہیں اور اس طرح دوسرے سائنس دانوں کے قوانین ہیں وہ انہی مراحل سے گزر کر جو ہے وہ بنائے گئے ہیں سب سے پہلا مرحلہ مشاہدے کا ہے میں پڑھتا ہوں آپ سمجھئے سائنسی طریقہ کار میں پہلا مرحلہ قدرت کے مظاہر کا بغور مشاہدہ کرنا ہے قدرت کے مظاہر جو ہم اردگرد دیکھتے ہیں فطرت کے جو مناظر ہم دیکھتے ہیں ان کا بغور مشاہدہ کرنا ہے ان مظاہر کے متعلق آداد و شمار اکٹھے کرنا یہ مشاہدات عمومی مشاہدہ سے بھی حاصل کیا جا سکتے ہیں عام جو ہم مشاہدہ کرتے ہیں روزمرہ زندگی میں یا انہیں مختلف تجربات کے نتائج سے بھی اکٹھا کیا جا سکتا ہے مختلف ہم تجربے کرتے ہیں اور ان سے نتیجے نکالتے ہیں وہ مشاہدہ بھی ہم کر سکتے ہیں مثلا ہمارا روزمرہ زندگی کا مشاہدہ ہے کہ سورج یا لیمپ کی روشنی کے راستے میں غیر شفاف جسم کے آنے سے اس کا سایا بن جاتا ہے مثلا سورج کے سامنے یہ لڑکا کھڑا ہے لڑکے کا جسم غیر شفاف ہے اور جب سورج کے سامنے روشنی کے سامنے کوئی غیر شفاف چیز آ جاتی ہے تو اس کا سایا بنتا ہے اس لڑکے کا سایا بھی آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ ہمارا روزمرہ زندگی کا مشاہدہ ہے کہ سورج کے سامنے روشنی کے سامنے کوئی غیر شفاف چیز آ جائے تو سایا بن جاتا ہے اس سے ہم کس طرح سے مفروضہ قائم کرتے ہیں کون سا مفروضہ قائم کرتے ہیں یہ تو ہمارا مشاہدہ ہو گیا نا اور اس کے بعد پھر دوسرا مرحلہ مفروضے کا ہے اور پھر باقی مرحل ہم تیہ کریں گے آئیے اگلی سلائٹ کی طرف چلتے ہیں مفروضہ مشاہدات اور تجرباتی آداد و شمار کے تجزیے سے ایک مفروضہ قائم کیا جا سکتا ہے ہمارا جو پیچھے مشاہدہ تھا اور جو تجربہ ہے اس کے آداد و شمار اکٹھے کر کے ہم ایک مفروضہ قائم کر سکتے ہیں یہ مفروضہ اس لئے قائم کیا جاتا ہے تاکہ اس کے منطقی نتائج کو پرکھا جا سکے منطق کہتے ہیں دلیل کو کہ ہم نے مشاہدہ کیا ہے اور کس دلیل کی بنیاد پر ہم نے مفروضہ قائم کر لیا ہے مشاہدے کی بنیاد پر یعنی فرض کیا جاتا ہے کہ مخصوص حالات میں قدرت ایک خاص طریقے سے عمل کرے گی خاص حالات میں قدرت کا جو ایک طریقہ ہے یہ دیکھیں سارے جو سائنسی عمال ہیں ہم اپنے مناظر دیکھتے ہیں مختلف ہمارے اردگرد یہ فطرت کے مناظر ہیں قدرت کے مناظر ہیں قدرت ایک خاص طریقے سے عمل کرتی ہے جس سے ایک منظر ہم دیکھنے کے قابل ہوتے ہیں مسران اوپر والی مثال میں ہم یہ مفروضہ قائم کرتے ہیں کہ غیر شفاف چیزوں کے روشنی کے راستے میں آنے سے سائے اس لیے بنتے ہیں کہ روشنی خط مستقیم میں چلتی ہے یہ ایک دلیل ہو گئی اس دلیل سے ایک نتیجہ ہم نے اخذ کیا مفروضہ قائم کیا کہ روشنی خط مستقیم میں چلتی ہے اس لیے سائے بنتے ہیں دیکھیں نا یہ سورج پیچھے کی طرف ہے اور جو سائے بنتا ہے درمیان میں لڑکا ہے جو سائے بنتا ہے وہ سورج کے سامنے بنے گا سورج سے سیدھ میں جو ہے وہ لڑکے کے آگے سائے بنے گا سورج کی سیدھ میں بنے گا اور اس سے ہم یہ مفروضہ قائم کر سکتے ہیں کہ جو روشنی خط مستقیم میں چلتی ہے اس لیے سائے بلکل روشنی کی سورج کی روشنی کی سیدھ میں بنا ہے تو یہ ہمارا مفروضہ ہو جائے گا تجربہ تجربہ ایک ایسا منظم طریقہ ہے جس سے اس بات کی تصدیق کی جاتی ہے کہ مفروضہ درست ہے یا نہیں تجربے کی قسوٹی پر مفروضے کو پرکھیں گے اور ثابت کریں گے کہ یہ مفروضہ جو ہم نے قائم کیا تھا وہ درست ہے یا غلط ہے مذکورہ مفروضے کو پرکھنے کے لیے ایک روشن لیمپ کے سامنے تین کارڈ بورڈ میں سے سراخ کر کے پہلے اس طرح رکھا جاتا ہے کہ ان کے سراخ ایک ہی خط مستقیم پر واقع ہوں جیسا کہ اوپر والی تصویر میں نظر آ رہا ہے پیچھے روشن بلب ہے اور آگے تین کارڈ بورڈ رکھے ہوئے ہیں تینوں کے سراخ ایک ہی سید میں ہیں تو روشنی پہلے سراخ سے گزرتی ہے دوسرے سے گزرتی ہے پھر تیسرے میں سے گزر کر آگے ہمیں نظر آ جاتی ہے تینوں کارڈوں میں سے روشنی گزر جاتی ہے جب ہم آخری کارڈ کے سراخ سے دیکھتے ہیں تو ہمیں روشن لیمپ نظر آتا ہے آخری کارڈ جو ہے اس کے سراخ سے ہم ایک آنکھ بند کر کے دیکھیں تو ہمیں روشن لیمپ جو ہے وہ نظر آئے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ روشن لیمپ سے جو تینوں کے سراخ سیدھ میں تھے ہمیں روشنی نظر آئی بلب نظر آ گیا اس سے یہ ثابت ہوا تجربے سے کہ روشنی خط مستقیم میں ہی چلتی ہے سراخ اگر سیدھ میں نہ ہوں تو آخری سراخ سے روشنی نظر نہیں آتی جیسا کہ دوسری تصویر میں ہے تو سراخ آخری کا جو سیدھ میں نہیں ہے لہٰذا آخری سراخ سے ہمیں بلب نظر نہیں آئے گا تو یہاں سے بھی ثابت ہوا کہ روشنی خط مستقیم میں چلتی ہے ہم نے مفروضے کو تجربے کی بنیاد پر پرک لیا نظریہ آخر کار جب تجربے کی کامیابی کے ساتھ مفروضہ کی توسیق ہو جاتی ہے تجربہ ہمارا کامیاب ہو جائے اور مفروضے کی ہم تجربے کی مدد سے توسیق کر لیں تو یہ مفروضہ قدرت کے کسی خاص پہلو کے سمجھنے کے لیے ایک نظریہ بن جاتا ہے پھر فطرت کے کسی بھی پہلو کو ہم سمجھیں تو یہ نظریہ ہمیں کارامت ثابت ہوگا ہمارے لیے مذکورہ تجربے سے اس مفروضے کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ روشنی خط مستقیم میں سفر کرتی ہے جو ہم نے تجربہ کیا اس سے تجربے سے پچھلے مفروضے کی توسیق ہو گئی کہ روشنی خط مستقیم میں چلتی ہے لہٰذا اب یہ مفروضہ نظریہ بن جائے گا نظریہ کہلائے گا کیونکہ اس کی توسیق ہو گئی ہے تصدیق ہو گئی ہے پیشگوئی کسی نظریہ کے محتاط تجزیہ کے بعد قدرت کے بعد انجانے پہلوں کے متعلق پیشگوئی کی جا سکتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نظریہ جو ہم نے قائم کیا ہے اس کا پھر تجزیہ کرنا ہے تجزیہ کرنے کے بعد پھر انجانے پہلوں یعنی معروف سے غیر معروف کی طرف جو چیزیں ہمیں معلوم ہیں ان سے جن کی ہم نے پیشینگوئی کی ہے ان کو استعمال میں لاتے ہوئے پھر وہ چیزیں جو انجانی ہیں ہمارے لئے ان کے بارے میں بھی ہم پیشینگوئی کر سکتے ہیں اور اس پیشگوئی کو جانچنے کے لئے ایک نیا تجربہ وضع کرنا پڑتا ہے اگر اس تجربے کا نتیجہ پیشگوئی کے ساتھ مطابقت رکھتا ہو تو یہ نظریہ ایک قانون بن جاتا ہے پیشگوئی کے بعد پھر ہم اس مفروضے کو اس نظریہ کو ایک قانون کی شکل دے دیتے ہیں جس طرح کہ نیوٹن کا پہلا قانون ہے نیوٹن کا دوسرا قانون ہے اور آج سب لوگ اس پر متفق ہیں اسی طرح قانون پر بھی تمام لوگ متفق ہوتے ہیں کیونکہ وہ سارے مراحل سے کامیابی کے ساتھ گزر کے آیا ہوا ہوتا ہے قانون قانون قدرت کے عمل کے متعلق ایک ایسا بیان ہے جو پچھلے مشاہدات اور تجربات کی وضاحت کرتا ہے دیکھیں نا یہ جو قوانین ہیں فطرت کے اندر قدرت کے اندر یہ پہلے سے موجود ہیں یہ اللہ تعالی نے فطرت میں اپنی قدرت کے ساتھ رکھے ہوئے ہیں اور انسان کا کام ان کو دریافت کرنا ہے دوسرے الفاظ میں قرآن پاک کی زبان میں یہ اللہ کی نشانیاں ہیں یہ جتنے قوانین ہیں اور انسان ان مراحل سے گزر کے ان نشانیوں کو ڈھونڈتا ہے تلاش کرتا ہے اور کچھ دیگر عوامل کے متعلق پیشگوئی کر سکتا ہے یعنی قانون قدرت کے عمل کے متعلق ایک ایسا بیان ہے جو پچھلے مشاہدات اور تجربات کی وضاحت کرتا ہے اور کچھ دیگر عوامل کے متعلق پیشگوئی کر سکتا ہے وہ عوامل جو پہلے نہیں سامنے ہوتے ان کے بارے میں بھی کچھ پیشینگوئی کر سکتا ہے یہ نظریہ کہ روشنی خط مستقیم میں سفر کرتی ہے کی روح سے ہم پیشگوئی کر سکتے ہیں کہ جب بھی روشنی کے راستے میں کوئی غیر شفاف جسم لائے جائے گا تو اس جسم کے مشابہ شکل کا سایہ بن جائے گا چاہے وہ جسم کسی بھی شکل کا ہو جس شکل کا ہوگا اسی شکل کا سایہ بنے گا مثلا جب ہم نے پہلے تجربہ کیا تھا اور پیشگوئی کی تھی وہ ایسے جسم کے بارے میں تھی جو کہ انسان جو کہ انسانی شکل کا ہے اگر انسانی شکل کا کوئی جسم نہیں ہے گیند کی طرح ہے تو اس کے بارے میں بھی وہی پیشین گوئی وہی قانون جو ہے وہ اس کا اطلاق ہوگا جو ان مراحل سے گزر کے وضع کیا گیا ہے تو جب یہ تمام چیزوں پر یہ قانون ایک جیسا تجربہ ایک جیسے نتائج دے گا تو پھر وہ قانون جو ہے وہ عملی شکل میں جو سب کے لئے قابل قبول ہوگا مثلا ایک گول گیند کا سایہ بھی گول ہی بنے گا نظریہ مختلف حالتوں میں پرکھنے کے بعد ایک قانون بن جاتا ہے کہ روشنی خط مستقیم میں ہی سفر کرتی ہے